رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو قوم آدھ حضرت حود علیہ السلام کی تھی اور قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی تھی کہتے ہیں قوم سمود اپنے آلی شان محلات، سرسبز و شاداب، کھیت، کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے قوم آدھ پر کہرِ الٰہی کے مناظر ان کے سامنے تھے یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداوں کی عبادت کرتے تھے ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا بےہیائی، فہاشی، آخری حدود چھو رہی تھی مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا رکس و سرود، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جزب بن چکے تھے دوستو آج کس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ بھی مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور کس طرح سے قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور کس طرح سے وہ قوم سرکشی کا شکار ہوئی تفصیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سو آج کس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جن کا قرآن مجید اور بائبل کے اہد نامہ قدیم میں ذکر ملتا ہے یہ قوم سمود کی طرف مبوز کیے گئے تھے آپ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے سالح بن عبیر بن سیاف بن ماشیخ بن عبید بن خازر بن سمود بن عرم بن سام بن نو جوایات بتاتی ہیں کہ آج سے کم از کم چار ہزار سال پہلے حجاز مقدس اور طبوق کے درمیان حجر نامی جگہ میں ایک قوم قوم سمود آباد تھی یہ جگہ آج کل مدائن سالح کے نام سے مشہور ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اس قوم نے بہت ترقی کی ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے دوستو حضرت سالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں اور سمود کا ذکر نو صورتوں میں کیا گیا ہے دوستو یاد رہے کہ سالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود اس نسبت سے ہے کیونکہ ان کے نسب نامے میں ایک جدہ آلہ سمود بھی ہے اور اسی کی جانب یہ قبیلہ یا قوم منصوب ہے روایات کے مطابق سمود سے حضرت نو علیہ السلام تک بھی دو قول ہیں اول سمود بن عامر بن عرم بن سام بن نو علیہ السلام اور دوسرا سمود بن آد بن آس بن عرم بن نو علیہ السلام سید محمود علوسی صاحب تفسیر روح المعنی میں فرماتے ہیں کہ ماں امثال بھی رحمہ اللہ دوسرے قول کو راجے سمجھتے ہیں بہرحال ان دونوں روایتوں سے یہ اتفاق ثابت ہے کہ قوم سمود بھی سامی اقوام ہی کی ایک شاخ ہے اور غالباً بلکہ یقیناً یہی وہ افراد قوم ہیں جو آد اولہ کی حلاقت کے وقت حود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے اور یہی نسل آد ثانیہ کہلائی اور بلا شبہ یہ قوم بھی عرب بائدہ حلاق شدہ عربی نسل میں سے ہے ناظرین جہاں تک یہ سوال ہے کہ سمود کہاں آباد تھے اور کس خطے میں پھیلے ہوئے تھے تو اس کے متعلق یہ تیشدہ عمر ہے کہ ان کی آبادیاں حجر میں تھیں حجاز اور شام کے درمیان وادی قرآ تک جو میدان نظر آتا ہے یہ سب ان کا مقام سکونت ہے اور آج کل فجل ناکہ کے نام سے مشہور ہے سمود کی بستیوں کے کھندر اور آثار آج تک موجود ہیں اور اس زمانے میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مقام میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوز ہے اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے ناظرین عرب کا مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے ہوئے نشان اور بوسیدہ کھندر پڑتے ہیں حجر کا یہ مقام جو حجر سمود کہلاتا ہے شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج اقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے اور جس طرح آدھ کو آدھ عرم کہا گیا ہے حتیٰ کہ قرآن عزیز نے تو عرم کو ان کی مستقل صفت ہی بنا دیا اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سمود عرم یا آدھ ثانیہ کہا جاتا ہے ناظرین جہاں تک یہ سوال ہے کہ سمود کی اصل کیا ہے اور ان کا وجود کب ہوا اور کس زمانے میں ہوا اس بارے میں مورخین اور مستشریقین کی آراء سے آپ کو آگاہ کریں گے لیکن پہلے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے قوم کے ہارات و واقعات آپ کو بتاتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم تم اللہ کے عبارت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی انہوں نے کہا اے سالے اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے اب وہ منکتہ ہو گئیں کیا تم ہم کو ان چیزوں سے مانا کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شباہ ہے حربتہ حضرت صالی علیہ السلام نے اپنی دعوت جالی رکھی اور حضرت صالی علیہ السلام کی مسلسل واز و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا دراصل غرور و تکبر کے دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے عباو اجداد کے خداوں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبارت کی بات کرے چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھوننے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالی علیہ السلام کو بلایا اور کہا اے صالح اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا مورزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے حضرت صالی علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم کیا مورزہ دیکھنا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برامد کرو جو گابن ہو بچہ دے ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلان فلان خوبیاں ہوں حضرت صالی علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آوگے انہوں نے جواب دیا ہاں ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے حضرت صالی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شک ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برامد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی یہ مہیر العقول منظر دیکھ کر قوم سمود لا جواب ہو گئی اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمر بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا لیکن اکثریت اپنی ہر دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی اس موقع پر حضرت صالی علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم یہ ناقت اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک موجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا برنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے لیکن وہ کم نہ ہوتا حضرت صالی علیہ السلام نے کوئیں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کوئیں کا سارا پانی پی جاتی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں برے کوئیں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیح دیتے آخر کار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنی شروع کر دیں اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے سو انہوں نے دو نہائیت اونچے اور مالدار خاندان کے آزاد منش عورتوں کو رازی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں جس پر ان عورتوں نے دو عوباش اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا جن کے ساتھ مزید سات عوباش نوجوان شامل ہو گئے قرآن پاک کی سورہ انعمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر میں نو افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے اور پھر حسبے پروگرام ایک دن یہ نو افراد اونٹنی کے انتظار میں کوئے کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے جب قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے جب اونٹنی کوئے کے قریب آئی تو مزدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پندلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن صالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کار ڈالیں اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری اسی اسنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لا تعداد وار کیے گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئی ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا غائب ہو گیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا واللہ حوالم ناظرین کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ یہ عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ قرآن پاک میں ارشاد باریتالہ ہے آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ کہا جاتا ہے کہ ناکات اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام عبدیدہ ہو گئے اور فرمایا اس بدنصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ادر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہو گیا ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے وہ نو افراد ایک بہار کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کرنے مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مقروف عریب اور شیطان کی چالبازیوں سے خوب واقف تھا چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ نو کے نو افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے ناظرین یاد رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو متعلق فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف تین دن بچے ہیں اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فائدہ اٹھا لو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے سورہ حود کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہسی مزاک اور استہزا کرنے لگے اور تنزیہ استفسار کیا کہ یہ تین دن ہم کیسے گزاریں گے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے دوسرے دن رنگ سروخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح آیاں ہو جائے گی یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے اور چوتھے دن تم پر کہرے الہی نازل ہو گا اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے اب چوتھے دن کا سورج تلو ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھار کی صورت بلند ہوئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھار دئیے دل دہلا دئیے چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر آندھے پڑھے سسک سسک کر ختم ہونے لگے کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہائیت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونک شہر شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھار کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑھے رہ گئے گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو سمود پر بھٹکار ہے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے مرضے کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا اور کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے حالانکہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تھی ناظرین سمود کے بارے میں مستشریقین کی آراء کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے آپ کو مختصرا قوم سمود کی جائے پیدائش کے بارے میں اور وادی سمود کے موجودہ حالات کے بارے میں بتاتے ہیں ناظرین یاد رہے کہ قدیم جزیرت العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرع اپنی ہریالی و شادابی میں بے مثال ہے اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی جبکہ اس کے مدد مقابل جنوب مشکی عرب پر قوم آد قابض تھی قوم سمود بھی قوم آد کی طرح نہائی طاقتور طویل القامت اور زبردست شان و شوقت کی مالک تھی اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت امارت بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا اس قوم کے دار الحکومت کا نام حجر تھا جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا اب یہ علاقہ مدائن سالح کہلاتا ہے مدائن سالح کے قدیم شہروں میں ایک الالاہ ہے جو آج بھی بہت پررونک اور آباد ہے مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شہرہ پر تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے ناظرین یاد رہے کہ آج بھی وادی سمود ایک جائے عبرت کا نقشہ پیش کر رہی ہے الالاہ شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیشے نظر انیس سو بہتر میں اسے سیاہوں کے لئے کھول دیا تھا اور یہاں کے ریلوی سٹیشن کا نام بھی مدائن سالے سٹیشن رکھا گیا ہے تاہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وادی میں داخلے کے لئے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے یہ لکود ایک میدان چٹیل بیابان اٹھارہ سے بیس مربع میل پر بھیلا ہوا ہے جہاں آزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی امارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانے تراش کر بنایا تھا دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں آلی شان مکانات کے کھنڈرات ہیں ایک ہزار سال قبل مسیح کے ان فنپاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی آفتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشن کے ہزاروں تاریخی امارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی چار یا پانچ لاکھ سے کم نہ ہوگی جسے ان کی بد آمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے ناظرین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بنائی ہوئی زمین میں گھومو پھرو اس کی سیر کرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی جنہوں نے ظلم کیا اور شرک کیا اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے باقی رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ان عذابوں سے عبرت حاصل کرے جو سابقا قوموں پر نازل ہوئے جن گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہوئے ان گناہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے ناظرین آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یورپ کے مستشرکین سمود کی اصل کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے وجود کے بارے میں ان کی آراء کیا ہیں اس سوال کے جواب میں دو گروہ ہیں ایک فریق کہتا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا تھا اور یہیں بس گیا تھا مگر یہ کال نہ صرف پایہ تحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطن غلط اور محمل ہے اس لیے کہ تمام مورخین باعتفاق آراء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ سمود کی آبادیاں حلاقوں تباہ ہو چکی تھی اور ان کا قلعہ کما ہو چکا تھا نیز قرآن عزیز تصریح کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فیرون نے جھٹلایا تو آل فیرون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو ڈرائیا کہ تمہاری اس تقزیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح آد اور سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تقزیب کی وجہ سے ہوا تھا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپ میں جو مورخین مشرق کی تاریخ اور مشرقی علوم سے شغف رکھتے اور ان کے متعلق مباحث و نظریات قائم کرتے ہیں ان کو مستشرق کہا جاتا ہے ان میں سے بعض اگرچہ حقیقتاً ہزاقت و مہارت رکھتے ہیں مگر اکثر محض زنی اور تخمینی بلکہ منکھڑت نظریہ قائم کر کے مشرق سے یا تاثب کا ثبوت دیتے ہیں مستشرقین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ امالکہ میں سے تھے اور فرات کے مغربی ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ ان امالکہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ احمس نے خارج الالبلد کر دیا تھا اور چونکہ مصر کے زمانے میں فنسنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا اس لیے حجر جا کر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر بے نظیر امارات تعمیر کی اور عام رائش طریقہ یہ بھی آریشان محل بنائے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ آدو سمود سامی اقوام میں سے ہیں اور یہ کہ اہل عرب ان کو محض یہود کی غلط تقلید میں امالکہ میں سے کہہ دیتے ہیں حالانکہ املیک من اود کا اس نسل سے کوئی رشتہ نہیں ملتا اس لیے یہ کال بھی صحیح نہیں ہے ان تمام آراء کے خلاف محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ آدھ کا بقیہ ہیں اور یہی صحیح اور راجے کال ہے اور اہل حضر موت کا یہ دعویٰ کہ سمود کی آبادیاں اور محلات آدھ کی سنائی کا نتیجہ ہیں اس کال کا مخالف نہیں ہے کہ سمود فن تعمیر میں یرے طولہ رکھتے تھے اور یہ امارات ان کی اپنی تعمیر ہیں اس لیے کہ آدھ اولہ اور آدھ ثانیہ بہرحال آدھ ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ خطاب بھی اس کی تعاید کرتا ہے اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے آدھ کے بعد ان کا قائم مقام بنایا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو ناظرین رہا سمود کے زمانے کا مسئلہ سو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن وقت نہیں بتایا جا سکتا اس لیے کہ تاریخ اس بارے میں غیر مطمئن ہے البتہ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے اور وہ اس جلیل القدر پیغمبر کی بیسر سے بہت پہلے ہلاک ہو جگے تھے یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ سمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آرامی زبان کے قطبے لگے ہوئے ہیں اور ان قطبوں پر جو تاریخ کندہ ہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی ہے تو اس سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسی علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس قوم کی ہلاکت کے ہزاروں سالوں کے بعد اتفاقاً یہاں آ کر بس گئے اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لئے آرامی خط میں جو قدیم خط ہے اپنے قطبے لکھ کر لگا دئیے تاکہ یادگار رہیں برنا وہ قبریں نہ سمود کی ہیں اور نہ ان کا یہ زمانہ ہے مصر کا مشہور عیسائی مورخ جورجی زیدان اپنے کتاب الارب قبل الاسلام میں اسی کے قریب قریب لکھتا ہے کہتا ہے آثار و قطبات کے پڑھنے سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سالی علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ولادت مزید سے کچھ پہلے نبتیوں کے اقتدار میں آگئی تھی یہ لوگ بطرہ کے ساکنین میں سے تھے اور ان کے آثار اور ٹیلوں کو بہت سے مستشرقین نے خود دیکھا ہے انہی کے آثار کو انہوں نے پڑھا ہے جو پتھروں پر کندہ ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم وہ کھندر ہیں جو قصر بنت قبر باشا قلعہ اور برج کے ناموں سے معصوم ہیں ان پر جو کچھ تحریر ہے وہ نبتی تحریر میں ہے اور ان میں سے بعض یا سب کی سب وہی تحریریں ہیں جو قبروں پر کندہ ہیں ناظرین مستشرقین نے یہاں جو کچھ پایا ان میں سے ایک قطبہ وہ بھی ہے جو پتھر پر نبتی حروف میں کندہ ہے اور ولادت مسیح علیہ السلام سے قریب زمانے کا مکتوب ہے کندہ عبارت کا مضمون یہ ہے مقبرہ کمکم بنت وائلہ بنت حرم نے اور کمکم کی بیٹی کلیبہ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بنوایا ہے اس کی بینا بہت اچھے مہینوں میں شروع کی گئی ہے یہ نبتیوں کی بادشاہ حارس کی تخت نشینی کا نمازال ہے وہ حارس جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہے پس امی جو شورا اور شاہ لات امند منوت اور قیس کی ان پر لانت ہو جو ان قبروں کو فروخت کرے یا رہن رکھے یا ان سے کسی جسم کو یا عزو کو نکالے یا کم کم اس کی بیٹی اور اس کی اولاد کے علاوہ کسی کو دفن کرے اور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے اس پر زی شورا حبل منوت کی پانچ لانتیں ہوں اور جو ساہر اس کے خلاف کرے اس پر ایک ہزار درم حارسی کا تاوان واجب ہے مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں کم کم کلیبہ یا اس کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو جس میں اس اجنبی قبر کے لیے صاف اور سریح الفاظ میں اجازت موجود ہے اور وہ اصلی ہو جالی نہ ہو اس مقبرے کو وحب اللطا بن عبادہ نے بنایا ناظرین جہاں تک اہل سمود کے مذہب کی بات ہے سمود اپنے بدپرست پیشوں کی طرح بدپرست تھے خدا واحد کے علاوہ بہت سے معبودانے باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ناسے یعنی پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محضوظ ہوتے رہتے ہیں اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شیخ خدا کی توحید اور یقتائی پر شاہد ہے اور یقینی دلائل اور مسکت براہین کے ساتھ ان کے گمراہی کو ظاہر کریں اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے ناظرین اس کے علاوہ یہ بھی ایک تاریخی سوال ہے کہ جب سمود حلاق و برباد ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی تو اس سوال کا جواب یقینی اور حتمی طور پر دینا تو قریب قریب ناممکن ہے البتہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ قوم کی حلاقت کے بعد علاقہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اس لیے کہ حجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارے کے لیے بہترین تھا اور فلسطین کے علاقے میں یہ جگہ نواہی رملہ میں ہوگی یا کوئی دوسرا مقام فرمای تفسیر اس کے جواب میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں یہ اقوال ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک وہ فلسطین کے علاقے میں رملہ کے قریب آباد ہوئے خاضر نے اسی کول کو اختیار کیا ہے نمبر دو وہ حضر موت میں آ کر آباد ہوئے اس لیے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا یا اس لیے کہ یہ اقاف ہی کا ایک حصہ ہے یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قبر ہے نمبر تین وہ سمود کی ہلاقت کے بعد انہیں بستیوں میں آباد رہے یہ عام اور رخین کی رائے ہے نمبر چار وہ قوم کی ہلاقت کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہیں مقیم ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا اور ان کی قبر مبارک کعبہ سے غرب جانب حرم ہی میں ہے سید علوسی رحمہ اللہ اسی کو راجے سمجھتے ہیں ناظرین سید علوسی نے اپنی تفسیر میں ایک کال نکل کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجاتی آفتہ رہے ان کی تعداد تقریباً ایک سو بیس تھی اور ہلاک شودہ تقریباً ڈیر ہزار گھرانے تھے ناظرین ان اقوال کے علاوہ آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات میں کیا تذکرہ ہے جو ان واقعات کا حقیقی سرچشمہ ہیں اور یہ آیات عبروت و معزت کا بے نظیر سامان مہیا کرتی ہیں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی ہے یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے پس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ اس کی پاداش میں عذاب جانکاہ تمہیں آ پکڑے اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قوم آدھ کے بعد اس کا جانشین بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو یہ اس کا تم پر احسان ہے پس اللہ تعالی کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ قوم کے جن سربر آوردہ لوگوں کو اپنی دولت و طاقت کا گھومن تھا انہوں نے مومنوں سے کہا اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں افلاس و بیچارگی کی وجہ سے کمزور و حقیر سمجھتے تھے جیسا کہ ارشاد ہے کیا تم نے سچ مچ کو معلوم کر لیا ہے کہ سالے خدا کا بھیجا ہوا ہے یعنی ہمیں تو ایسی کوئی بات اس میں دکھائی دیتی نہیں انہوں نے کہا ہاں بے شک جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں اس پر گھومن کرنے والوں نے کہا تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے غرض کہ انہوں نے اونٹنی کو کٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی انہوں نے کہا اے سالے اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا پس ایسا ہوا کہ لرزہ دینے والی ہولناکی نے انہیں آ لیا اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں آندے مو پڑے تھے پھر سالے ان سے کنارہ کش ہو گیا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو میں نے اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی مگر افسوس تم پر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہے اور دیکھو حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات چھٹلائی ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں ہی کرتے رہے وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں لیکن یہ حفاظتیں کچھ بھی کام نہ آئیں ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک ہالناک آواز نے آ پکڑا اور جو کچھ انہوں نے اپنی کوشش و عمل سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا اور ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہے جھٹلایا سمود نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی سالے نے کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے پاس پیغام لانے والا موتبر ہوں سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی جہان کے پالنے والے پر کہ چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کے چیزوں میں بے خوف باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور خجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر تکلف کے سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نامانو حکم بے باک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے کہا یہ اونٹنی ہے اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے باری ایک دن مقرر اور مت چھیڑیو اس کو بری طرح سے پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک دن بڑے کی پھر کونچے کاٹی اس اونٹنی کی پھر کل کو پشتاتے رہ گئے پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا ناظرین قوم سمود کا تذکرہ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں ہوا ہے بیان کی گئی آیات کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جن میں قوم سمود کا ذکر ملتا ہے اور ان کی سرکشی کا جن میں بیان ہے اور اللہ کے عذاب کا بھی ذکر ہے یاد رہے کہ اللہ تعالی نے ان قوموں کا ذکر قرآن پاک میں اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے دور رہیں اور خود کو ان تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچائیں جو گزشتہ قوموں میں پائی جاتی تھی ناظرین حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کے اس واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرتیں موجود ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات کی ناظرین ابن قصیر رحمہ اللہ کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال دو سو اسی برس کی عمر میں ہوا البتہ آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے زیادہ معلومات تاریخ کی کتب میں نہیں ملتیں ناظرین ہم بات کر رہے تھے قوم سمود کے واقعے میں موجود عبرتوں کی آئی ایس بارے میں مختصر تذکرہ کرتے ہیں ناظرین ناکت اللہ اگرچہ حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت رسالت کا ایک نشان تھی تاہم قرآن پاک کی تصریح ہے کہ وہ قوم سمود کے لیے آزمائش اور ابتلا اور نتیجہ و سمرہ میں ان کی حلاقت کا نشان ثابت ہوئی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ناکا کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے پس تو ان کے انتظار میں رہ اور سبر اختیار کر ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کے ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم حلاق ہی کر دی جائے لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشانی طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی حلاقت یقینی ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ تائب ہو جائے اور خدا کے دین کو قبول کر لے اور یا عذابِ الٰہی سے صفحہ ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے لیکن ناظرین یاد رکھیں اس سنت اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغامِ رسالت مستثنہ ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں تصریح فرمائی ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت امت دعوت ہو یا امتِ عجابت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمالی اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تصریح کی یہ کہہ کر تصدیق بھی فرما دی اے رسول اس حال میں کہ تُو ان میں موجود ہے خدا تعالیٰ ان کافروں پر عام عذاب مسلط نہ کرے گا ناظرین یہ محلق غلطی اور نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان خوش ایشی رفاہیت اور دنیاوی جاہو جلال کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے جس قوم یا جس فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور خدا تعالیٰ کے سائے میں ہے اور یہ کہ ان کی یہ خوش ایشی اس کی علامت ہے کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی ان کے ساتھ ہے یہ دھوکہ اور غلطی اس لیے ہے کہ اس واقعے میں جگہ جگہ یہ تصریح موجود ہے کہ بعض مرتبہ زیادہ سے زیادہ رفاہیت اور خوش ایشی زیادہ سے زیادہ عذاب و حلاقت کی پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں ملکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو مگر ہر قسم کی دنیاوی کامرانیوں اور خوش ایشیوں کے ساتھ ساتھ جب ظلم سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھو کہ اس کی تباہی و حلاقت کا وقت قریب آ پانچا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے تیرے خدا کی پکڑ بہت سخت ہے البتہ ان تمام رفاہیتوں کے ساتھ اگر قوم کے اکثر افراد خدا کے شکر گزار ہوں اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور باہم حسن نیت اور خیر خواہی پر آمل ہوں تو بلا شبہ وہ مقبول بارگاہِ الہی ہیں اور انہی کو دنیا و آخرت کی کامرانیوں کی بشارت ہے اور انہی کے لیے یہ دنیاوی ایش خدا کی بے غائط نعمتوں کی علامت ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں یہ کہ ان کو زمین کے خلافت دے گا جیسا کہ ان سے اگلوں کو خلیفہ بنایا تھا اور ان کے لیے ان کا دین مضبوط کر دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا جن کی شان یہ ہوگی کہ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو کسی حیثیت سے بھی شریک نہ کریں گے اسی طرح ارشاد ہے اور بلا شبہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کی وراست میرے نیک بندوں کو حاصل ہوگی ناظرین یہ آیات سراحت کر رہی ہیں کہ حکومت اور دولت کا وعدہ وراست کی حیثیت سے صرف انہی کا حصہ ہے جو مومن بھی ہیں اور خدا کے احکام پر عامل بن کر صالحین یعنی نیک و کاروں کی صف میں بھی شامل ہیں یعنی جن کی ارتمائی زندگی کا قالب ایک ساتھ ان دونوں صفات سے متصف ہے ان کے لیے بلا شبہ یہ حکومت اور دولت اللہ کا انام و اکرام ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حکومت اور دولت کے لیے مومن و کافر کی کوئی تخصیص نہیں خدا کی حکمتوں اور مسلحتوں کے پیش نظر یہ دنیاوی اسباب کی شکل میں چلتے پھرتی چھاؤں ہے اور ایسی حکومت اور دولت کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل و کرم بھی شامل حال ہو ناظرین یہ تھا تذکرہ قوم سمود کے واقعے میں موجود عبرتوں کا یاد رکھیں کہ اس قوم کی سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کے ساتھ گستاخی کی جس کی وجہ سے اللہ کے غیز و غزب کا شکار ہوئی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو عطا کیا گیا موجزہ حقیقت میں اپنی نوائیت کا ایک عجیب موجزہ تھا کیونکہ پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا اور پھر نکل کر بچہ جننا یہ بات عام فہم سے بہت بائید ہے لیکن یاد رہے کہ موجزہ تو اصل میں یہی ہے کہ جو ناممکن معلوم ہو اور اللہ کے قدرت سے ممکن ہو جائے ناظرین آخر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ موجزہ کیا ہے اس مفہوم کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے لہذا ویڈیو کو آپ نے سکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ناظرین قرآن مجید کے یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے گزشتہ اقوام اور ان کے حادیوں کے واقعات و حالات بیان کر کے نصیحت و موزت کا سامان مہیا کرتا ہے اس کا موضوع حکایات و قصص بیان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خدا تعالی نے جب انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے تو اس کی ہدایت و نجات اخروی کا کیا سامان مہیا کیا ہے تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے اور اللہ کی مرضیات و نامرضیات کو پہچانے اس نے بتایا کہ خدا تعالی کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے وہ ان کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کے گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور تعید میں اقوام و عمم کے واقعات بیان کرتا اور تاریخ ماضی کو دہراتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایات کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا و آخرت کی فلاح پائی اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا ان کا مزاک اڑایا اور ان کو جھٹلایا تو خدا تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کے تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنیں اور موجزہ لائیں لیکن اگر قوم نے اس نشانی یعنی موجزے کے بعد بھی تقزیب کو نہ چھوڑا اور بغض و اناد سے وہ انکار پر اڑے رہے تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہ و حلاک کر دیا اور ان کے واقعات کو آنے والی اقوام کے لیے عبرت و معزت کا سامان بنا دیا اور تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک حلاک کرنے والا نہیں جب تک نہ بھیج دے ان کے بیچ میں اپنا رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات اور ہم اس وقت تک بستیوں کو حلاک نہیں کرتے جب تک ان کے بسنے والے خود ہی ظلم پر نہ اترائیں ناظرین موجزے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ موجزہ لغت میں آجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں اور اسلامی اسطلاح میں ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے اس کو عام بول چال میں خرق عادت بھی کہتے ہیں اور اسی بنا پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا عادت اللہ جس کو نامو سے فطرت بھی کہا جاتا ہے کا ٹوٹنا ممکن ہے دوسری الفاظ میں اس سوال کی تعبیر اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے اس سوال کا حل یہ ہے کہ موجزے کی یہ تعبیر کہ وہ خرق عادت شیع کا نام ہے غلط تعبیر اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے قوانین قدرت یا نوام فطرت دراصل دو قسموں میں تقسیم ہے عادت عام اور عادت خاص عادت عام سے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو بہم اسباب و مسبابات کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں مثلا آگ جلاتی ہے اور پانی خنکی پہنچاتا ہے اور عادت خاص کا مطلب یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں علاقہ پیدا کرنے والے ید قدرت نے کسی خاص مقصد کے لیے سبب اور مسبب کے درمیانی رشتے کو کسی شئے سے الگ کر دیا یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا جیسے کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی ڈسم کا آگ سے نہ جلنا یا دو تین انسانوں کے قابل خوراک سے سو دو سو انسانوں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر بھی باقی بچ جانا یہ دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں اس لیے جب یہ اور اسی طرح کی کوئی شہرونما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جانے کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت اللہ کے خلاف ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عادت کے خلاف تو ہوتا ہے مگر عادت خاص کے خلاف نہیں ہوتا اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد پورا کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح خدا تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کرتا اور جٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر یہ مدعی رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو خدا کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی پس عام قانون قدرت سے جدا رسول پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ در حقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا فعل ہے جو عادت خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے اور اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کو موجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی پیغمبر کی پیغمبرانہ زندگی کتابِ ہدایت کی موجودگی اور اقلی دلائل و براہین کی روشنی میں ان کی صداقت پر ایمان لانا عزبز ضروری ہوتا اور اس کا انکار مذہب کی استعلاح میں کفر و جمود مانا جاتا تاہم یہ بھی ایک حقیقت تامہ ہے کہ آفتابِ صبح سے زیادہ روشن اقلی و نقلی دلائل کے باوجود عوام کی فطرت اکثر و بیشتر حق و صداقت کے قبول کے لئے بھی دلائل سے زیادہ ایسے امور سے جلد متاثر ہوتی ہے جو اقل کو حیران اور دماغ کو مرعوب کر کے ان پر یہ ظاہر کر دے کہ دعوائی نبوت کے ساتھ نبی کا یہ عمل بلا شبہ خدا کی دی ہوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے بالاتر ہے اور اس کے مظاہرے کے سامنے آڈز و درماندہ اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک کو شبہ اس ہستی کو خدا کی تائد حاصل ہے اور اس لیے یہ جو کچھ بھی کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے دوستو غزوہ بدر میں جبکہ تین سو تیرہ کے مقابلے میں ساز و سامان سے مسلح ایک ہزار دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر یلغار کرنے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جانب مٹھی بھر خاک پھینک دی جس کی وجہ سے ہر لشکری کی آنکھ میں خاک کے رزے پہنچے اور وہ بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگا اور اس طرح مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی اس واقعے کا مختصر اور موجزانہ انداز میں قرآن مجید نے جس طرح تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اس دعوے کی قوی اور یقینی دلیل ہے اور تم نے اے محمد وہ مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی تھی جو تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی لیکن وہ تو حقیقت میں اللہ تعالی نے پھینکی تھی دوستو غور فرمائیے کہ اس مقام پر نبی کے اس عمل کا جو ان کے ہاتھوں انجام پایا تھا کہ اس عجیب و غریب انداز سے موجزہ ہونا ثابت کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر مٹھی بھر خاک بے شک تمہارے ہاتھ سے پھینکی گئی اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں تھی لیکن مٹھی بھر خاک کا یہ اثر کہ دشمن کے محاذ کی دوری اور دشمن کی اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں جھونکتی گئی تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا یہ درحقیقت اللہ کا فعل تھا کہ اس کے ید قدرت نے ان تمام دشواریوں کو یک لخت ختم کر کے اس مٹھی بھر خاک کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ دشمنوں کا پورا لشکر حزیمت کھا کر فرار ہو گیا یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے سامنے اس طرح واضح کیا گیا کہ موجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے اس کی تائید میں کیا جاتا ہے اور کسی رسول کی طاقت میں نہیں کہ وہ کوئی نشانی یعنی موجزہ لا سکے خدا کی اجازت کے بغیر پس جب خدا کا حکم آ پہنچتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس موقع پر چھٹلانے والے خسارے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور اے مسلمانوں تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ناظرین موجزے سے متعلق یہ بحث اسی شخص کے لئے باعث تسکین ہے جو مذہب کے اس بنیادی عقیدے کا قائل ہو کہ تمام اشیاء کے خاص ان کے اپنے ذاتی خاص نہیں ہیں بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے ان کو عطا کیے ہیں پس جو شخص اس عقیدے کا حامی ہے وہ بہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانون قدرت اس کے لئے یہی رکھا ہے کہ جو شئے اس سے چھو جائے لیکن یہ اقلا ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اہم مقصد کی تکمیل کے لئے آگ کی اس خاصیت کو کسی خاص حالت میں سلب کر لے اور وہ اس کے قانون قدرت کی خاص حالت یا خاص عادت شمار ہو لیکن جو شخص اس بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر شئے کے خاص کو اس طرح اس کے ذاتی خاص مانتا ہے کہ کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اس خاصیت کا اس شئے سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے تو اس شخص سے اول یہ تیہ کرنا چاہیے کہ کیا عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ جو شخص خود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو اس کا کوئی خاصہ بھی ذاتی اور غیر منفق ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ